بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو ولوگ شروع ہے چائے سے چائے بن رہی ہے کیونکہ کراچی والے ایک تو ویسی مشہور ہیں کہ وہ چرسی ہوتے ہیں چائے کے معاملے میں اور دوسری یہ کہ مجھے بہت سخت ضرورت تھی چائے کی بکرز آگے مجھے بہت ہیکٹک کام کرنا تھا مجھے اپنی گروزری جو ہے وہ جگہ پہ لگانی تھی تو اس کے لئے انرجی چاہیے تھی تو میں نے گذرا پہلے چائے پینگے سکون سے آرام سے بیٹھ کے اس کے بعد پھر کام شروع کریں گے جناب تو شام کا ٹائم ہے ویسے تو یہ اور یہاں میں ایک چیز شیئر کرتی چلوں کہ میں نے بریڈ بیک کی تھی فرسٹ ٹائم کی تھی اس لئے ریسپی ریکارڈ نہیں کی لیکن سیکنڈ ٹائم جب بھی کروں گی ریسپی ضرور ریکارڈ کروں گی بہت بہترین بنی تھی الحمدللہ اور میں نے اوٹس اور کلونجی بھی اس میں ایٹ کیے تھے اور نومل میدے میں بنائی تھی اور چینی جو ہے وہ میں نے براؤن ٹرگر یوز کی تھی اور بہت اچھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر کتنا اچھا اور اتنی سوفٹ بنی تھی یہ اور گھر کی بنیوی ہو تو کیا ہی بات ہے تو انشاءاللہ عزیز جب بھی بناؤں گی اب ریسپی میں ریکارڈ کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور کوئی نہ کوئی تو بنا ہی لے گا یقینا یہاں جو ہے میں کریلے فرائے کر رہی ہوں ایک بیچ میں نے فرائے کر لیا ہے ایک کڑھائی میں فرائے ہو رہا ہے کیمہ بھون کے دم پر رکھا ہوا ہے اور کریلے جو ہے میں وہ ایٹ کر دوں گی سالن میں کیمہ میں پیانی کے برطن وغیرہ جو تھے وہ بریکفرس کے تھے اب وہ پہلے میں کھانا ریڈی کرتی ہوں میری یہی یوزلی پریکٹس ہے اس کے بعد پھر میں برطن مواش کرتی ہوں سارے اور جو اکثر تو کیمہ بھر کے کریلے بناتے لوگ مجھے اس سے زیادہ پسند یہ والے آتے ہیں چھوٹے کٹ کے فرائے کر کے الگ سے کیمہ میں ایٹ کر دینا اب نیچے دیکھتے میں کیمہ کرے لیں وہ میں اور یوسف کھائیں گے اور اس میں میں نے تھوڑا سا کیمہ بھناوہ نکال دیا عریب کے لیے وہ کریلے والا نہیں کھاتا ہے شوک سے تو برطن وغیرہ دل گئے ہیں کیچن کلیئر ہو گیا تھا یہاں میں نے لسن چھیلنے کے لیے اس کو توڑ کے لسن کے جوے اور پانی میں ڈپ کیے ہیں شام میں میں اس کو چھیلوں گی بیٹھ کے پیوری بنا دیئے ٹیمیٹو پیوری بنا کے رکھ لیئے بہت سارے کام کیے تھے میں نے اور یہاں جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کا دل جو ہے للجات ہے باکر خانی مزیدار آیا نا موں میں پانی میرا خال سے اب تو ملنے لگی ہوں گی باہر کہ نہیں بتائیے کہ آپ خیر جو ٹیسٹ یہاں پاکستان والی باکر خانی کا آتا ہے وہ تو کیا ہی بات ہے تو کچن وغیرہ سب کلیئر ہو گیا تھا کلین ہو گیا تھا پھر میں نے چائے بنائی تھی اپنے لیے اور پھر میں یہ دیکھیں مجھے بلا رہا ہے امتیاز بھائی بلا رہے ہیں مجھے میں یوزلی جب گروزری کرتی ہوں تو میں سب چیزیں یہاں پر ڈرگ دیتی ہوں جو گروزری کھانے پینے کا آئیٹمز ہوتے ہیں وہ سب بیٹ پر رکھتی ہوں اور ٹائلٹری زمین پر رکھتی ہوں اور میں فوراں فوراں نہیں میں گروزری کرتی آج میرا گروزری ہال ایسا ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک چیز دکھاؤں یوزلی وہی چیزیں ہوتی ہیں ہر میری گروزری میں بیسک جو ہوتی ہیں کچھ اندیک اوپر نیچے ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں اچھی نظر آ جائیں تو تو بس یہ میری گروزری ہے یوزلی میں یہی کرتی ہوں ہمیشہ ملکے میں کہہ لیں کہ میں جب گروزری سب تھیلوں میں سے نکال کے یہاں ٹیبل پر رکھ لیتی ہوں پھر میں جو سلپ ہوتی ہے پیمنٹ سلپ اس سے چیک کرتی ہوں کہ آیا سب چیزیں آئیں بھی ہیں یا کچھ وہاں رہ گئیں اور پھر سب چیک کر کے پھر ان کے الگ الگ بناتی ہوں کہ کس کو کہاں جانا ہے اور سب کو سب طرف پھنچا دیتی ہوں تو یہاں میں دکھا دی ہوں یہ دیکھیں ٹیولٹریز جو ہیں یہ زمین پر رکھی نیا ہے سرف ہے شیمپو ہیں سوپ ہیں اور کچن کی واشنگ چیزیں ہیں اور یہ ہینڈ واش کا میں دکھا دی ہوں یہ مجھے بہت اچھا مل گیا تھا یہ آپ سمجھ لیں ایک طریقے سے ری فل کے لیے ہے اور ٹوینٹی فائف ہنڈرڈ ایمل یہ تھا ہینڈ واش تو ہینڈ واش تو بہت ضروری ہوتے ہیں اب تین واش رومز میں تینوں چگہ ہینڈ واش جاتے ہیں کچن میں ایک میں رکھتی ہوں تو مستیک کے پہلے بھی یوز کیے ہوئے ہیں تو میں نے کہاں یہ لی لیتے ہیں اور ری فل کر لیں گے دیکھتے ہیں کتنا چلتا ہے بکاوز ری فلرز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہمیں چیپر بھی پڑتے ہیں اور لمبا بھی چلتے ہیں دو نیپکنز پہنے دیئے تھے یہ کچن کے لیے نیپکنز ہیں اور یہ بہت اچھا مجھے مل گیا تھا میک اپ ریموف کرنے کے لیے روز پیٹل کے ٹیشو پیپرز ہیں اب اس پر لکھا ہوا تو یہ تھا کہ یہ وائٹمین ای ہے اور یہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں لیکن کھولا تو مجھے بس یہ ہے کہ ہاں اس کی پلائے تھوڑی سی موٹی ہے ورنہ یہ نیپکنز پیپر ہے مجھے اتنا کچھ خاص کوئی فرق لگا نہیں میں نے اوپن کر لیا ہے آٹا ہے آٹا جو ہے میں ابھی بھر لوں گی بالٹی میں میں نے کنٹینرز لیے میں وہ بالٹی ٹائپ کے جو ڈھککن والے ہوتے لیڈ والے تو چاول جینی آٹا ان سب کے لیے میں نے وہ لیے میں یہ دیکھیں گے آپ انہ در آرہے ہیں اور یہاں کیابنٹ میں میرے کیونکہ میری پوری پلین کیابنٹ اس طرح والی میں نے رکھوائی تھی بلکہ سب پی اے میں یہاں رکھ سکوں تاکہ تو میں سب چیزیں پہلے بہار نکال کے اچھے سے ساف کر لیتی ہوں پھر میں تھوڑے سے کوکرش کے لیے تھوڑی میڈیسن لگاتی ہوں وہ جو انجیکشن آتا ہے سیزار جیل کا وہ تھوڑا سا لگا دیتی ہوں اور پھر میں باقی سب چیزیں جگہ پر رکھتی ہوں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پھر کوکرش کی میڈیسن بھی لگتی رہتی کہ کوکروجز نہیں ہوتے یہاں میں آپ کو دکھا دی ہوں میں نے بنائے تھا دلیم اور یہ ریڈی ہے ڈسپیش کے لیے جی میں آرڈرز لیتی ہوں چند ایک ڈشیز ہیں ان کی لیکن میں پری بک کرتی ہوں ایک دن پہلے آپ کو مجھے آرڈر دینا ہے اگر مجھ سے کچھ بنوانا ہے اور صرف کراچی میں ہی ڈلیور کرتی ہوں اور ایریا بھی دیکھتی ہوں اگر میں کر سکتی ہوں تو کرتی ہوں اور ڈلیوری چارجز تو اکارڈنگ چو دے ایریا ہوتے ہیں تو یہ ریڈی تھا ڈسپیش ہونے کے لیے الحمدللہ اور اگر آرڈر دینا ہے کسی کو تو مجھے انسٹا پہ ڈی ایم کیجئے وہاں سے پھر پھر کمیونیکیٹ کروں گی میں انسٹا کی آئیڈی میں ہمیشہ شیئر کرتی ہوں اپنے چینل کے ڈسکرشن باکس میں تو انسٹا پہ فالو کر لیجیے اور مجھے وہاں میسج کر دیجیے کسی کو بھی کچھ آرڈر دینا ہے تو اور اچھا بناتا الحمدللہ بڑے اچھے ریویوز مجھے ملے ہیں اسی ساتھ میں اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ